پھر مشکلات کا ذکر کرتے کرتے قربانیوں کا ذکر کرتے کرتے ایک عظیم الشان خاتون یعنی حضرت حاجرہ کی قربانی کے ذکر کو یاد کیا گیا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ بے شک صفا و مروا اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیاں فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا وے تمرہ یا عمرہ کرے فلا جناح علیہی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا کہ ان دونوں کا تواف بھی کرے وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرُنْ عَلِيمٌ جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے قدردان ہے جاننے والا ہے ان اس کے عمل کو جانتا ہے اب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کون سا تھا عراق تھا تبلیغ کے لئے وہ فلسطین بھی گئے مصر بھی گئے کتنے وسیع پیمانے پر انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیں انہوں نے چھوڑ دیا جب وہ انہیں تنہا وہاں ویرانے میں چھوڑ کے جانے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ خود جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں کیا اللہ کا حکم ہے تو آپ نے اشارے سے کہا اللہ کا حکم تو اتنی ایمان والی تھی کہلیں گے پھر اللہ ہمیں زائع نہیں کرے گا اگر یہ اللہ کی حکم سمجھ آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا پھر نہیں ہم زائع ہوتے ایک خاتون کا ایمان ہے یہ بہرحال جب چلے جاتے ہیں تھوڑا سا مشکیز میں پانی یہ پانی ختم ہو جاتا ہے کھانا ختم ہو جاتا ہے بچہ جو ہے وہ ساتھ ہے اب ماں تو صبر کر دی لیکن بچہ تو صبر نہیں کرتے تو پیاس کے مارے اسماعیل جو تھے وہ تڑپنے لگے تو ماں کی ممتہ جو تھی جوش میں آئی وہ قریب ہی دو پہاڑیاں تھی ان میں سے پہلے ایک پہ چڑھی اوپر چڑھ کے کیا دیکھ رہی تھی آ چاروں طرف کہیں کوئی پانی کچھ نظر نہیں آیا دوڑتی دوڑتی ایک دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی کوئی پانی آس پاس کوئی پانی نہیں پھر واپس دوڑ کے آتی ہیں ساتھ چکر لگ جاتے ہیں ان کے لیکن پانی نہیں اتنے میں بیٹے کو دیکھنے واپس پلٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر چشمہ ابل رہا ہے آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا بڑا موجزہ بھی ہے اور اب تک یہ موجزہ ہے کہ وہ جگہ جو ایک ریگستان تھی ایک سہرہ تھی اللہ نے ان قربانی کرنے والوں کو جن میں ایک عورت شامل ہے کس طرح نعمت سے نوازا اور پھر رہتی دنیا تک مناسی کے حج میں اس کو شامل کر لیا گیا کہ جو بھی وہاں جائے وہ اس کا تجربہ کرے کہ حضرت حاجرہ کے ایک نقش قدم پہ چلتے ہوئے صفہ اور مروہ کا چکر لگائے اور ساتھ چکر لگائے اور کتنی دیر لگتی ہے بتا ہے نا آپ کو جو لوگ جا چکے ہیں اور اب تو سیدھا صاف راستہ اور بھاگتے دوڑتے پسلتے آپ لوگ چلے جاتے ہیں اور نہ چل سکیں تو ویل چیئرز بھی ہیں اور کام ہو جاتا ہے تو اور اوپر ائر کنڈیشن جگہ ہے ہوایں چل رہی ہیں اور چھت ہے اوپر اور کیا آئیشو اشرت سے پھر بھی روتے ہیں کہ آئے تھاگ گئے لیکن آپ خود سوچیں کہ اس وقت نہ تو وہاں کوئی فرش تھا نہ سڑک تھی جھاڑیاں شاید ہوں یا پتھر اونچ نیچ کچھ نہ کچھ تو ہوگا پہاڑی سا علاقہ تھا تو وہ کس طرح تنہا کوئی مرد بھی نہیں آر چھوٹا سا بچہ ہے سہرہ یعنی در بھی تو کتنا لگتا ہے نا ہم عورتوں کو اگر کہیں اکیلے بیٹھنا پڑے یعنی کتنا خوف آتا ہے کون آجے کیا ہو جائے درندہ آجے کوئی چیر پاڑ کھائے کوئی کوئی گھر بھی نہیں وہاں آپ کو پتہ نا گھر تو بعد میں بنا گھر بھی کوئی نہیں نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ گھر جو انسان کی basic necessities وہ بھی نہیں اور وہ چکر لگا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں کہا حالانکہ کیا تھی یہ حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان یہاں پڑے اور انہوں نے ان پہاڑیوں پر قدم رکھا اور چڑھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول کیا ان کا عمل کہ اس کو فرمایا من شعائر اللہ اللہ کے نشانیوں میں سے یہاں پہنچ کے اللہ یاد آتا ہے شعائر کا لفظ بھی شعر سے شعور بھی اسی سے یعنی اللہ کی پہچان کرانے والی جگہ ہیں بخاری کی روایت میں آتا ہے آسم بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم سب اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے کہ شاید یہ دور جاہلیت میں لوگ یہاں آنے جانے میں انہوں نے یہ رسم اجاد کی لہٰذا ہم نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے اس لئے ہم نہیں کرتے اس کو یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں یہ تو حاجرہ کا طریقہ ہے لہذا ان السفا والمروطہ من شعائر اللہ اور تم کیا کرو فمن حج البیتا اویعت مرا فلا جناحا علیہ این یتتوفا بہما جو حج اور عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کے لئے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے یعنی کہ کوئی غیر اسلامی رسم نہیں ہے یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں یہ تو اس سے پہلے اللہ کی نشانیاں بن چکی تھی لہذا وہ کیا کرے ان کا تواف جاری رکھے اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مشرقین نے ان کے اوپر بت رکھ دیئے تھے صفا کے اوپر اساف نام کا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ کے اوپر نائلہ تو وہ سمجھتے تھے شاید یہ پھر بتوں کی پرستش میں نہ آ جائے اس لئے ہم تواف نہیں کرتے ان پہاڑیوں کا تو فرمایا نہیں یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یعنی اپنی سب خلش دور کر لو شک و شبہ دور کر لو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں لہذا ان کا تواف کرو اور پھر ساتھ ہی فرمایا ٹھیک ہے ایک تو ہے رسپانسیبلیٹی تواف کی عمرے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے لیکن فرمایا ومن تتوا خیرن جو خوشی سے یہ کام کرے گا یعنی اس وقت جو وہ دور لگ رہی ہوتی نا تو انسان لازمان تھکتا ہے جب آہستہ آہستہ آخری چکر آتا ہے تو پھر آپ انہیں ڈھال بے حال ہونے لگتا ہے اور جو سارے جذبات یہاں سے آپ لے کے گئے ہوتے ہیں خوشی خوشی سے عمرہ کرنے کے اور حج کرنے کے وہ آخر میں آخری چکر جا کے ساری ختم ہو جاتے ہیں پھر نہ رونا آتا ہے اور نہ کچھ پھر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اچھا اب یہ کتنا کونسا کتنا رہ گئے باقی اب کب یہ ختم ہو اور ہم بیٹھ کے رام سے کچھ کھائیں پیئیں تو فرمایا کہ نہیں خوشی سے یہ کام کرو ومن تتوا خیرن جو خوشی سے یہ کام کرے گا یعنی دل کی رغبت کے ساتھ محض ایک بوجھ سمجھ کے نہیں کہ اب چکر پورے کرنے ہیں نہیں اللہ بڑی قدردانی کرے گا اگر اس خاتون کے قدموں کے نشان اللہ کو اتنے پیارے ہوئے تو تمہارے قدموں کے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم ایسے ہی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ وہاں دوڑ رہا ہے پھر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کیا مَا أَنزَلْنَا جو ہم نے نازل کیا کیا نازل کیا قرآن و سنت وحی الٰہی مِنَ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَات میں سے وَالْهُدَى اور ہدایت میں سے مِنْ بَادِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلْنَّاس اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے بیان کیا ہے فِالْكِتَابِ کِتَاب میں اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ ایسے لوگوں پہ اللہ لانت کرتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ نُونَ اور لانت کرنے والے سب بھی ان پہ لانت کرتے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا یعنی اللہ نے جو باتیں اپنی کتاب میں لوگوں کو بتانے کے لئے نازل کی ہیں اگر ان کو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا چھپایا جاتا ہے ان سے تو یہ کام حق کو چھپانا کوئی معمولی جرم نہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت بھی ہے پرشتوں کی بھی ہے سب انسانوں کی بھی ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں تم سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا مجھے چین کیوں نہیں آتا میں کیوں علم بانٹتا رہتا ہوں کیونکہ علم کا چھپانا جو ہے بہت بڑا جرم ہے لانت کا کیا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور پھٹکا رہے ہوئے دھتکا رہے ہوئے کہ جو اس علم کو عام نہیں کرتے چھپا کے بند کر کے رکھا ہوا ہے پیچھے پیچھے اب دیکھیں نا کس چیز کے چھپانے کی بات ہو رہی ہے بینات اور ہدایت کی جو ہم نے بیان کی اور بینات کا کیا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کے بیان کی کس کے لئے بیان کی لِنَّاس پیچھے کیا حکم آیا تھا لِتَقُونُ شُهَدَا لَنَّاس کہ تمہیں اعلان کرنا ہے اس حق کا اور جو نہیں اعلان کرتا اور جو چھپاتا ہے اور اس طرف توجہ نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے آپ دیکھیں کہ حدیث میں علم کو عام کرنے کے بارے میں جو بشارت آئی ہے وہ حیرت انگیز ہے بلکل اس کے اپوزٹ بات ہے وہ حدیث سناتی ہوں آپ کو ترمزی کی روایت ہے وانا بی امامة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضل العالم علی العابد كفضلی علی ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته و اہل السماوات والارد حتی النملت فی جحرہ و حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر سیدنا ابو امامة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عبادت گزار شخص پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر یعنی اتنا بڑا مقام ہے علم سیکھنے والے کا ٹھیک ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل یعنی مخلوق اہل السماوات سے مراد کیا جو رہنے والے آسمانوں میں اور جو رہنے والے ہیں زمین میں حتی کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں حتی الحوت اور مچھلی یعنی پانی میں کیا کرتے رحمت کی دعائیں کرتے لَيُسَلُّوْنَ کس کے لیے لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے جو چھپاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے لانت کس کی یَلْاَنُهُمُ اللَّاِنُوْا سب لانت کرنے والوں کے لیے اور جو سکھاتے ہیں پھیلاتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعائیں ساری مخلوق کی طرف سے حتیٰ کہ چونٹیوں اور مچھلیوں کی طرف سے یعنی دو بلکل اپوزیٹ باتیں ایک اور روایت ہے ابو دعوت کی انا بالدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یبتغی فیه علما سہل اللہ له طریقا الیلجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَسْنَع وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حتّى الْحیتانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُ دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَافِرٍ حضرت عبد الدردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے رستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرے یعنی علم کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ وہ اپنے پر رکھ دیتے ہیں یعنی احترام میں جھک جاتے ہیں آ کر سمٹ جاتے ہیں تصور لائے نا فرشتے اڑتے آ رہے ہیں ڈھونڈتے ہیں حدیث میں آتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ سَيَّارَةٌ کچھ فرشتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اب فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے نظر تو نہیں آتے نا لیکن ہمیں شروع میں بتا دیا گیا کہ یہ کتاب فائدہ ان کو دے گی جو ایمان لاتے ہیں اب تصور میں لائیں ذرا کہ وہ ادھر اڑ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں بے شک ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر جہاں علم کی مجلس ہوتی ہے دین کی بات ہوتی ہے سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں حدیث میں آتے ہیں ساتھویں آسمان تک اوپر ایک دوسرے کے جمع ہوتے ہیں اتنی بھیڑ لگتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے یہاں علم کی مجلس ہے اتنے شوقین ہیں وہ علم کی مجلس کے اور پھر جب وہ علم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو طالب علم کے احترام میں اپنے پر رکھ دیتے ہیں یعنی سمیٹ لیتے ہیں اور دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ وہ اس کے رستے میں جیسے بچھاتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور عالم کے لئے آسمان اور زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں بغفرت کی دعا کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت سب ستاروں پر اور علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے وہ تو علم دین کا ورثہ چھوڑتے ہیں جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ بڑا حصہ حاصل کر لیا یعنی بہت بڑی قسمت ہے اس کی جس نے اس میں سے کچھ حصہ حاصل ہے اب دیکھیں علم تو بہت ہے اب اس میں بڑا حصہ کس چیز کا ہے قرآن ایک بڑا حصہ ہے اسی طرح اور علوم بھی ہیں بہت لکی ہے وہ شخص جس نے ایک بہت بڑی نعمت سمیٹ لی ہوا خیروں میں مائج مہن جیسے آتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ اس علم کو چھپاتے ہیں جو ہم نے ہدایت اور واضح نشانیوں میں سے لوگوں کے لئے کتاب میں بیان کیا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اور سارے لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس علم کو شیئر کرے جب علم آئے کا روشنی آئے گی تو سوچ بدلے گی نا موٹیویشن علم کو بغیر تو نہیں ہوتی نیکی پہلے اچھی طرح سیکھ لیں اور پھر سیکھنے کے بعد آگے بتائیں لیکن وہ جو میں نے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے نا آپ لوگوں کو قرآن سب کے لئے بے شک آپ ابھی نہ بھی دیں اس پہ کام کرتے رہیں لیکن یہ ایک ضروری اسائنمنٹ ہے کہ جس میں قرآن سب کے لئے نہیں کس طرح کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ ہم اس علم کو بند کر کے نہ رکھیں چھپائیں نہیں بلکہ لوگوں کے لئے ہے لوگوں تک سپریڈ آؤٹ کریں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز خود پڑھا کے سپریڈ کریں کئی طریقے ہیں وہ کیا طریقے ہیں وہ آپ سوچئے انشاءاللہ ان سب کو اکٹھا کر کے پھر سارے طریقے آپ کو بتا دی جائیں گے جس کو جو سوٹ کریں کیوں اس لئے کہ اللہ اللہ جی نہ تابو اس لعنت سے کون نکلے گا جو توبہ کرے گا وہ اسلحو اور اصلاح کرے گا کیا مطلب ہے اس کا یہ کام شروع کر دے گا وَبَيَّنُو دیکھئے آپ تاقید دیکھئے انداز دیکھئے آیت کا صرف یہ نہیں کہا توبہ کرلو کہ استغفار یارب غلطی ہو گئی ہم نے نہیں کیا اتنا نہیں کافی اصلاح واپس لٹو جو نہیں کیا اسے کرو بیانو بیان کرو بتاؤ فَأُلَائِكَ عَتُوبُ عَلَيْهِمْ ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں گا وَأَنَتْتَوَّابُ رَيْهِمْ اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں لیکن کب فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تم کرو گے یہ کام کرو گے تو میں بھی مہربانی کروں گا تم پر بہت زیادہ کروں گا تم تھوڑا بھی کرو گے میں زیادہ کروں گا کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو چل کے میری طرف آئے گا میں دوڑ کے اس کی طرف آؤں گا تم ایک بالشتہ ہو کہ میں پورا بازو آؤں گا اس کے برعکس اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا وَمَا تُوْرْ مَرْ گئے وَهُمْ کفار اور وہ کفار تھے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت کفر آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں نا حق کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرنا وَلْ مَلَائِكَ فَرِشْتُوں کی وَنَّاسِ عَجْمَائِن سب انسانوں کی اور کفر کا ایک معنی آپ کو شروع شروع میں بتایا گیا تھا یاد ہے چھپانا چھپانا تو اس آیت میں یہاں کونسا معنی کریں گے آپ یہ چھپانے کی طرف پھر بات ہو رہی ہے یعنی کیا کہا گیا بیان کرو بتاؤ سب کرو جو توبہ کر لے گا وہ چھٹ جائے گا اور جو چھپائے گا پکڑا جائے گا اور پھر اس میں چھپانے میں پھر آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی نا صرف یہ نہیں کہ جو نہیں بتائے گا وہ ہی پکڑا جائے گا اس میں مراد یہ کہ جس نے حق کو پہچان لیا پھر اقرار نہیں کیا یہ بھی چھپانے میں آتا نا حق جان لیا پہچان لیا مان لیا لیکن اظہار نہیں کیا اسی لئے کیا کہتے ہیں کہ ایمان ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے نا ٹھیک ہے نا کوئی شخص کہ ہاں میں دل میں مسلمان ہوں کافی نہیں کیا شرط ہے اس کے لئے ڈیکلیئر کرے ڈیکلیئرشن ضروری ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر اگر کسی مسئلت کے تحت کسی نے ایمان ابھی چھپائے ہوئے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کسی خاص موقع کا کہ میں اس پر پھر اعلان کروں لیکن جیسے اب وہ آل فیرون کا ایک شخص جو تھا ایمان چھپائے ہوئے تھا پھر ایک خاص موقع ہے تو وہ بول اٹھا ظاہر کر دیا تو بات یہ ہے کہ انہی حق کو چھپانا نہیں بلکہ اس کو بازے کرنا ہے اور جو چھپانے کی حالت میں ہی اور انکار کی حالت میں ہی مر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہمارا ہے ہی نہیں تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور پھر خالدی نفیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا يخففانهم العذاب ان سے عذاب ہلکہ نہ کیا جائے گا ولا ہم ينظرون اور ان کو کوئی بریک نہیں ملے گی نہ محلت دیے جائیں گے یعنی بیچ میں کوئی آرام کرنے کو نہیں ہوگا یعنی آرام نہیں ہو سکے گا پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ سخت رکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ